آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اپنے وائ فائی راوٹر کے لیے منی یو پی ایس بنانے والے ہیں جو کہ آپ لوگ گھر میں بہت آسانی سے بنا سکتے ہو اب اس کے لیے آپ کو سمان کیا کیا لینا ہے اور کتنے کتنے کا ملے گا وہ میں آپ کو یہاں پر سمجھا دیتا ہوں میرے پاس تین لیتھیم سیل ہیں جو کہ آپ اگر مارکٹ سے لینے جاؤ تو آپ کو خراب بیٹری جو ہے تین سو سے چار سو کے قریب مل جائے گی میرے پاس پہلے سے خراب پڑی تھی اس میں سے میں نے نکال لیا اور یہ والے تین بلکل ہو کے سیل ہیں اس کے ساتھ مجھے پرچیز کرنا پڑا ہے ایک بی ایم ایس مڈیول جو کہ بی سم پیئر کا ہے اور یہ مجھے ملائے تھری انڈرڈ کا میرے پاس ایک ہے میل میل کنیکٹر یہ مجھے ملائے تھلٹی روپیز کا اس کے ساتھ ہے میرے پاس ایک فیمیل کنیکٹر یہ مجھے ملائے ٹونٹی کا اور یہاں پہ ڈائیوڈ ہے جو کہ آپ کو دو سے چار پی کا مل جائے گا اور وائر ہے وہ آپ جتنے کی چاہو مرضی لے لو تو یہ میرے پاس گھر میں ہی میرے پاس تھی تو میں نے ونی سے استعمال کر لی تو یہ ہمارے پاس کچھ چیزیں ہیں اب ان کا کنیکشن کیسے کرنا ہے اس کو سیٹ اپ کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ہمارے جو سیل ہیں ان کو سولڈ کرنا ہے اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کسی پیچکس سے اس کے اوپر یہاں پہ نشان لگا لینے یا زور زور کے جس کو کہتے ہیں کہ خراشیں لگا لینے ہیں تاکہ اس کو سولڈ کرنے میں ہمیں آسانی ہو اور جو سولڈنگ ہے وہ اس کے ساتھ اچھے سے چپک سکے سب سے پہلے میں یہ والا کام کر لیتا ہوں تو یہاں پہ آپ لیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ والا میں نے کام کمپلیٹ کر لیا ہے ان کے اوپر جو میں نے تھوڑ تھوڑی رکڈیں لگا لیا ہے تاکہ یہاں پہ ہماری سولڈنگ ہو سکے اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ان کو آپس میں چپکا لینا ہے آپ لوگ چاہے ان کو ٹیپ سے چپکا ہو جس سے مردی چپکا ہو میں یہاں پہ یوز کرنے والا ہوں سلیکون کا سلیکون کے ذریعے میں ان کو چپکا دیتا ہوں اب ان کو جوڑنا کس طرح سے ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ تینوں اس کے پلس اوپر ہے میں کہ کرتا ہوں سینٹر والے کا پلس جو ہے نیچے کر دیتا ہوں باقی دو اس طرح سے رہنے دیتا ہوں تو میں اس طرح سے ان کو یہاں پہ جوڑ لوں گا تو یہ یہاں پہ آپس میں چپک چکے ہیں اب جو میں ہے اس کو سولڈنگ کر لیتا ہوں تو ان کو سولڈ کرنے کے بعد اب ان کے کرنے ہم نے کنیکشن کنیکشن کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے ایک یہاں پہ مائنس چھوڑ کے اس کے بعد پلس مائنس اور اس کے بعد پلس مائنس کر لینا تو میں ابھی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہ کس طرح سے آپ نے لگانے یہ والا میں نے ایک مائنس چھوڑ دیا اور اس کو اس کے ساتھ میں سولڈ کر دیتا ہوں یہاں پہ میں نے ایک کنیکشن کر لیا مائنس چھوڑ دیا پلس کو مائنس کے ساتھ اب سیم اسی طرح اس پلس کو اس مائنس کے ساتھ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کنیکشن کچھ اس طرح سے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا مائنس ہے ادھر سے کرنٹ جائے گا اس میں ادھر سے اس میں ادھر سے ہو کے اس میں تو یہاں پہ زیرو اور یہاں پہ بارم وولٹ آپ کے نکل آئیں گے اگر آپ لوگ یہاں سے چیک کرو گے تو آپ کے یہ بارم وولٹ کے سیل بن چکے ہیں اب اس کے ساتھ آپ نے اس کا کنیکشن کس طرح سے کرنا ہے وہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں تو اب اس بی ایم ایس کے ساتھ جو میں چھوٹی چھوٹی وائرز کنیکٹ کر لیتا ہوں جو کہ یہاں پہ زیرو وولٹ چار وولٹ آٹھ وولٹ اور بارم وولٹ پہ لگاؤں گا تو یہاں پہ جو ہے سارے میں نے کنیکشن کر لیا آپ لوگ یہاں دیکھ سکتے ہو اب ان کو اس کے ساتھ کیسے آپ نے لگانا ہے وہ میں ڈائیگرام یہاں دکھا دیتا ہوں آپ اس کو دیکھ کے لگا لیجئے گا میں کہہ کرتا ہوں یہاں پہ زیرو وولٹ پہ یہ زیرو وولٹ آجے گا اور یہ چار وولٹ جو ہے مجھے یہاں سے مل رہے ہیں یہاں آجیں گے آپ چاہے میٹر سے چیک کر سکتے ہو چاہے آپ اندازہ سے لگا سکتے ہو یہاں پہ مجھے کنفرم پتہ ہے یہاں سے چار وولٹ آیں گے یہاں زیرو ہے یہاں چار ہے یہاں آٹھ ہے اور یہاں پہ بارہ ہیں تو میں سیم اسی طرح زیرو چار آٹھ اور بارہ کو اسی طرح ان کے ساتھ جو ہے کنیکٹ کر دوں گا تو یہاں پہ میں نے کنیکشن کر لی ہے اب کنیکشن کے بعد اب میں اس کے بولٹ چیک کروا دیتا ہوں آپ کو یہاں پہ اس کا یہاں پہ دو ہے پلس مائنس کے یہی اس کا انپوٹ ہے اور یہی اس کا جو ہے آٹھ پوٹ ہے تو ہم چارج بھی یہاں سے کریں گے اس کو اور اس سے جو کرنٹ لینا ہے وہ بھی یہاں سے لیں گے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بارہ مورٹ ہمارے پاس آ رہے یعنی کہ ہمارے کنیکشن جو ہے صحیح سے لگ چکے ہیں اب اس کا جو باقی کام ہے وہ میں کر لیتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس جو ہے ایک کنیکٹر ہے جس کے ذریعے یہاں پہ ہم راوٹر کو کرنٹ دیں گے اس کا یہاں پہ ریڈ والا آپ نے پلس پہ لگا دینا ہے اور جو بلیک والا وہ مائنس پہ لگا دینا ہے جیسے میں ابھی لگانے والا ہوں تو یہ میں نے یہاں پہ لگا دیا ہے اب اس کے ساتھ ہم نے دو تارے اور لگانی ہے جو کہ ہم نے اپنا فیمل کنیکٹر کو لگانی ہے جس کے ذریعے ہم جو ہے اس کو چارج کریں گے تو یہ میں دو پن نبی کے لیے اسی طرح سے لگا دیتا ہوں تو یہ رہا اس کا فیمل کنیکٹر ہے تو اب اس کو کس طرح سے لگانا ہے اس کی جو سینٹر والی پن ہے نا وہ ہے یہ والی اوپر والی تو اس کو ہم اس کا پلس لگا دیں گے اور جو نیچے والی پن ہے وہ یہ والی ہے اس کو ہم اس کا جو ہے مائنس لگا دیں گے prostہ مائنس موسیقی موسیقی یہاں پر ہمارا سرکٹ ہو چکا ہے لابد ٹی ویٹا کیسے paradise میں کام کرنا وہی عرج پہئی ہمراکر مہربی پیٹ والدہ تم دکس کا canada مکال ویٹا۔ ہ drilling certificate اس پر تاکہ ہمارے چارجر صرف چارج جو ہے نا ان ہو آؤٹ نہ ہو تو اسی لیے یہ میں نے سیفٹی کے لیے لگا دیا ہے اگر آپ یہ نہ بھی لگاؤ گے تو بھی چلے گا لیکن اس طرح سے کچھ یہ ہمارا سرکٹ ہے جو کہ آپ اس سے راوٹر چلا سکتے ہو وائ فائی راوٹر اگر آپ کو یہ بیک اپ کم دے تو آپ اسی کے ساتھ اوپر کو اس طرح اور سیل بڑھاتے جاؤ گے جتنے مرزی سیل لگاؤ گے اتنا زیادہ اس کا بیک کب بنتا جائے گا تو یہ میں نے تین لگائیں یہ دو تین گھنٹے جو ہے سکون سے گزار جاتے ہیں کیونکہ لائٹ بھی یہاں پہ پاکستان میں دو تین گھنٹے کے لیے ہی جاتی ہے تو یہاں پر میں نے کچھ اس طرح سے اس کو پیک کر دیا یہ ان کے لیے یا آؤٹ کے لیے آپ بھی کچھ آپ بھی کچھ اس طرح سے پیک کر کے اس کو بنا سکتے ہو اب یہ ہمارا ریڈی ہے وائ فائی راوٹر چلانے کے لیے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اس کو لائک کر دیجئے گا اور آپ کے جن جن دوستوں کو جو ہے راوٹر کا یا انٹرنیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے لائٹ جانے کے بعد تو یہ ویڈیو ان کے ساتھ درود شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی اس طرح سے چھوٹا سا یو پی ایس گھر میں بنا کے جو ہے اپنے راوٹر کو جو ہے بغیر ڈرپ کیے چوبیس گھنٹے چلا سکیں تو یہ میں نے جو لگایا تھا میں نے پہلے ویڈیو جو ہے سٹوری پر لگائی تھی تو کافی لوگوں نے پوچھا تھا بنانے کا تو یہ میں نے بتا دیا ہے اور یہ میرا بیٹری بیک اپ جو ہے تقریباً گھنٹہ بھی لائٹ گئی ہے دو گھنٹے بھی گئی ہے تین چار بار اور میرا جو ہے وائ فائی بلکل بغیر رکھے جو ہے صحیح سے کام کیا ہے تو یہ تو تھا ہمارا بارہ وولٹ والا جو ہے یو پی ایس اب جو میں نیکسٹ بنا کے آپ کو دکھاؤں گا وہ میں آپ کو بنا کے دکھاؤں گا کہ اگر آپ زیروں سے یا ون سے لے کے ٹویل وولٹ تک جو ہے اگر آپ یو پی ایس بنانا چاہتے تو اس میں کیا کیا چیزیں لگنے والی ہیں اور وہ وہ کس طرح بنے گا وہ ساری ویڈیو نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ گھر کے اندر خود سے جو ہے یو پی ایس بنا سکتے جو بارہ وولٹ سے لے کے ایک وولٹ کے درمیان میں ساری چیزوں کو چلا سکتا ہے ایک یو پی ایس تو یہی تھی آئی کی ماری ویڈیو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں